چلیے بڑھیں گے آگے اور رکھ کریں گے کچھ بڑی خبروں کا تو گورپور میں آکسیجن کی کمی سے ہوئے بچوں کی موت کا معاملہ ابھی تھما بھی نہیں تھا جس کے بعد یوپی کے کانپور میں ایک اور معاملہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں سپتال میں آکسیجن کی کمی سے ایک ڈھائی سال کی بچری کی موت ہو گئی آئیے دیکھیں اس رپورٹ اس ماں کے آنسو آج تھمنے کا نام نہیں لے رہے کل تک جس بچری کو گود میں جھولایا تھا آج وہی بچری موت کی نین سو گئی ہے یہ ماں سوم ابھی تو ٹھیک سے چلنا بھی نہیں سیکھی تھی کہ موت نئی سے اپنی آگوش میں لے لیا ان ماں باپ نے اپنی بچری کے لیے نہ جانے کتنے ہی سپنے سجوئے ہوں گے جو آج ہی ان کی بچری کے ساتھ ہی ختم ہو گئے یوپی میں چکتسا ویبھا کی لاپروہی سے لگاتار ماں سوم جانگوا رہے ہیں گورکپور اور فروخہ باد کے بعد کانپور میں بھی آکسیجن کی کمی کے چلتے ایک بچی کی سانسیں رک گئے آخر کب تک ایسی لاپروہی سے جاتی رہیں گی زندگیاں کانپور کے باللوگ ویبھاگ کے پربہاری نے ماملے پر جوانچ کمیٹی کا گٹھن کر دوشی لوگوں کے خلاف جلد کاروائی کرنے کی بات کہی ہے لیکن سوال جس کا تسبنا ہوا ہے کہ جانچ اور کاروائی کی بات کہے کر ویبھاگ کب تک لاپروہی پر پردہ ڈالتا رہے گا اور کب تک ماسوموں کو اپنی جانے گوانی پڑھیں گی بیرو ریپورٹ ٹی وی ہنوی کانپور میں پرائیمری سکول کی پرنسپل ایک بچے کو تو ایسا پیٹا کہ اس کا ہاتھ تک ٹوٹ گیا جب پریجن سکول پہنچے تو انہیں دھککہ مار کر باہر نکال دیا پریوار اتنا غریب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کرانے میں سمرت ہے پیڑت پریوار جب پرنسپل کی شکایت لے کر تھانے پہنچوا دا اس سے تحریح لے لی گئی لیکن کوئی کاروائی نہیں کی گئی وہی جب اس باوت سکول پرنسپل سے بات کی گئی تو انہوں نے بچے پر ہی آروپوں کا ٹھیک را فوڑ دیا گھر کے بعد اسکول ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں بچے آپنا سب سے زیادہ سمیں بٹاتا ہے اگر یہاں بھی اسکول سیف نہ ہو تو ابھی بھاوک اپنے بچوں کو کہاں پڑھا ہے کیا یوگی سرکار اسکول میں ہونے والی ان گھٹناوں سے روبرو ہے یا پھر بچوں کی سرکشہ کو لے کر کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی اور ادھر ہمانچل کے شملا میں بیجے پی نے حساب مانگے ہمانچل جی ہاں حساب مانگے ہمانچل ابھیان کی شروعات کی ہے جس کی ادھشتہ بیجے پی کے راستر پروکتہ سمبت پاترہ نے کی اس دوران پاترہ نے گڑیاں ماملے سے لے کر کئی ماملوں میں ویر بھدر سرکار کو گھیرا ہے دیکھیں اس ریپورٹ آگ میں چناؤ کو لے کر ہمانچل بیجے پی نے پوری طرح سے تیار نظر آ رہی ہے پارٹی راجے میں سرکار بنانے کی ہر سمبھب کوشش کر رہی ہے تمام نیتا جنتا کی دوار جا کر پورے زور شور سے چناؤ پرچار کر رہے ہیں جس سے عوام اسی پارٹی کا ساتھ دے جو ان کے ہت کے بارے میں سوچتا ہو پارٹی کی چناؤ پرچار کو اور مضبوطی دینے کیلئے وپکش سے باغوت کرنے والے بیجے پی راشتری پروکتہ سمبت پاترہ بھی اب چناؤی اکھاڑی میں کود پڑے ہیں بیجے پی کی حساب مانگی ہمانچل ابھیان کو راشتری پروکتہ نے جنتا کی سمکش رکھا پورے دیکھئے ہمانچل میں پانچ ورشوں میں جس پرکار سے انیمپوئیمنٹ اتیادی بڑھا ہے آپ جرہ ویر بھدر سنگی سے پوچھے گا کہ وہ بگیچہ کہاں ہے اور وہ سیو کا پیر کہاں ہے جس میں سونے کا سیو لگتا ہے حساب مانگی ہمانچل ابھیان کے ذریعے سمبت پاترہ نے شملا میں ہوئے گڑیا ریپ اور مردر ماملے میں ویر بھدر سرکار کو گھیرا اور کہا کہ راجی کے رکشک ہی بھکشک بن گئے ویر بھدر سنگ جی جو کی یہاں کی مکھے منتری ہیں ان سے ہمانچل کی جنتا کی اور سے ماننے دھومل صاحب ماننے سانسٹ جی اور جتنے یہاں مہانو بیٹھے ہیں ہم سب کی اور سے ان سے حساب مانگا جائے گا بی جی بی پورے بھروسے کے ساتھ چناؤے رن کو بھیدنے کی تیاری کر رہی ہے ساتھ ہی ویپکش پر وار کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہی لیکن سوال اس بات کا ہے کہ چناؤے رن میں ستہ کی سنگھاسن کو لینے کے لیے جو آروپ پرتیاروپ کی برسات ہو رہی ہے کیا اس سے عوام کو فائدہ ہوگا بی جی بی حساب مانگی ہمانچل ابھیان کے ذریعے ویر بھدر سرکار کو نستے نابوت کرنا چاہتی ہے لیکن کیا خود کا دامن ساف ہے ٹی وی ہنڈرڈ کی لیے شملا سے پراکرم چندر کی ریپورٹ تو ہی ماشل میں ایک بار پھر سکولی چھاتروں سے صفائی کرانے کا ماملہ سامنے آیا ہے جو آئے سکول پڑھنے آئے بچے جھاڑو لگاتے دیکھے لیکن جب وہاں کے پرنسپل سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا بلکہ اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے نظر آئے آئے دکھاتے ہیں آپ کو ریپورٹ سرکاری سکولوں میں پردھان منتری موڈی کی مہتوکانشی یوجنا سوچ بھارت احیان دم توڑتا دکھ رہا حالات یہ ہیں کہ سکولوں میں گندگی کامبار دیکھنے کو مل رہا ہے کئی سکولوں میں صفائی کے لیے سٹاف نہیں اور جہاں ہیں وہاں پر بھی صفائی نہیں دکھ رہے ہیں اور اس کا خامیازہ اسکولی بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے اکثر اسکولوں میں چھاتروں سے ہی صفائی کرانے کا ماملہ سامنے آتا رہا ہے ایسا ہی ایک ماملہ ہیماچل کے نالا گڑ سے سامنے آیا کاری سکول گیا میں تو جب دیکھا دو بچے صفائی کر رہے ہیں باہر سکول کے اپنے روم اس میں روم میں تو دیکھیں یہ بچے پڑھائی کرنے آتے ہیں یہ صفائی کرنے آتے ہیں یہ تو بہت گلپ بات ہے پھر میں سیڑ پہ گئے باتروم کا حال دیکھا تو باتروم کے دو دوار دیکھتے ہیں بندر جھا کے دیکھ سکتا ہے کہ باتروم کے اندر کون ہے گڑی کے بیچ میں باتروم ہے اور وہی روپ بچوں گئے لڑکوں کا بھی ہے نالگڑ کے راج کے مادبے کی سکول میں پڑھنے پہنچے ان بچوں کو اپنے سکول کی صفائی کرنی پڑھ رہی ہے لیکن جب سکول کے وائس پرنسپل سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے پہانہ بنا کر اپنا پلہ جھاڑ لیا جو ہمارا سیمپل سی بات ہے کہ ہمارا سچتا ابھیان چلا ہوا ہے اس میں ہمارے جو سکوٹن گئے سے بچے صاف صفائی کرتے ہیں لیکن اس ابھیان کا یہ مطلب نہیں کہ اسکولی بچوں سے جبرن اسکول میں صفائی کروائی جائے ٹی وی ہنڈرڈ کے لیے نالاگڑ سے نندلال کی ریپورٹ میرٹ میں بدماشوں نے اپنا آتنکہ مچا رکھا ہے اپرادی پولیس کو بونا سابط کر تابر توڑ گھٹناوں کو انجام دے رہے میرٹ میں اس بار بدماشوں نے ایک ماسوم کا پرہڑ کر فروتی نہ ملنے پر اس کا قتل کر دیا پہلے اپرہڑ اور پھر ہتیا اپرادیوں کا ایک اور گھونی کارنامہ پولیس کی کارشریلی پر اٹھے سوار برجنوں نے پولیس پر لگائے کئی گمبھیر آروپ آروپوں پر پولیس نے سادھی چھپی اور کہی جانچ کی بات سفید چادر کے اس لیواز میں وہ ماسوم ہے جس کا پہلے اپرہڑ کیا گیا اور بعد میں فروتی نہ ملنے پر اس کی ہتیا کر دی گئی اپرہڑ کے بعد سے پولیس کاروائی کا دعویٰ کرتی رہی لیکن پولیس کی سفلتہ سے پہلے آروپیوں نے ہتیا کر پولیس کی پول کھول کر سب کے سامنے رکھ دی لیکن پولیس پھر بھی اپنی ہی پیٹ تھپ تھپانے کی کوشش میں لگی ہے لیکن جو گاؤں کے ہی لوگوں کے کچھ نام اس میں آ رہے ہیں باقی جو بھی پریجن آگے بتائیں گے اس کے انہوں سار ہم لوگ کاروائی کریں گے جو بھی اس میں ابھیوقت ہیں ان کے ورود ہم لوگ کڑی سے کڑی کاروائی کر کے اور جلد ان کی گرفتاری کریں گے ماملہ میرٹ کے باون پور کا ہے یہاں کے نیواز سے ایک ماسوم چھات کا اپرن کیا گیا تھا لیکن گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کے لارلے کے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے سولہ سال کے شبا کی اپرادیوں نے کر دی ہتیا اسکول گئے شبا کا پہلے کیا گیا اپرن اور پھر ہتیا پریجنوں نے پولیس کو دی تھی چھاتر کی گمسودگی کی شکایت سربیلانس پر پولیس کو ننگلہ ساہو کی ملی تھی لوکیشن لوکیشن پر پہنچنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی چھاتر کی ہتیا مرتک کے پتا سے مانگی گئی تھی چالیس ہزار کی فیروتی فیروتی کی مانگ پوری کرنے میں پریوار نے جتائی تھی اسمرت تا پیشے سے ڈرائیبر ہے مرتک چھاتر شبا کا پتا پولیس ماملے کی تفتیش کی کر رہی ہے بات پولیس کاروائی کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن اس چھاتر کے پریجنوں کو جو دکھ ملا ہے اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیں گے لیکن کب یہ بتانا مشکل ہے ٹی بی ہنڈریٹ کے لیے میرٹ سے رام بابو کی رپورٹ راہ جانی اور ہتیا اتر پردیش کی ساکھ پر بکٹا لگا رہے ہیں اور پولیسی آتنطر صرف دعو میں سمٹ کر رہ گیا ہے ماملہ پرتابگڑ کے آسپورا تھانا شیطر کا ہے جہاں سبزی لے کر لوٹ رہے شخص پر سرے رہا جان لیوا حملہ ہوا کون تھے حملہ ور اور کیوں کیا گیا حملہ آئی جانتے اس رپورٹ کے سری اتر پردیش کی پہچان بن گیا ہے کرائیم ترکی سے نہیں کرائیم سے ہو رہی ہے یوپی کی پہچان سیاست دانوں کے دعوے بس دعو تکی سیمیت پردیش کی آوام کا کرائیم سے برا حال پٹری سے اترتی جا رہی ہے اتر پردیش کی کانون ویوستہ کانون ویوستہ کو سدھارنے کے لیے نہیں ہو رہا پریاس یہ جو اسکوٹی آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ اس حملے کی تصدیق دیتی ہے جس میں اس پر سباری کرنے والیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی گئی اگیاد حملہ وروں کی فائرنگ کے نشان اس اسکوٹی پر صاف نظر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو اس طریقے کے حملوں کے شکار ہو سکتے ہیں ماملہ اتر پردیش کے پتاپ گڑ کے آسپور دیو سراثانک شیطر کا ہے جہاں اس اسکوٹی سے بازار سے لوٹ رہے شخص پر جان لیوہ حملہ ہوا کون ہے وہ شخص جس پر حملہ ہوا جانتے ہیں گرافک کے ذریعے آسپور دیو سراثانک شیطر کے بکرم پٹی کا رہنے والا ہے پیڑت آنیل لام کے شخص پر بدماشوں نے کی تابڑ توڑ فائرنگ امرگڑ سے گھر واپس لوٹ رہا تھا پیڑت آنیل کمار راستے میں اچانک بائک سبار بدماشوں نے پیڑت پر کی فائرنگ قریب نو راؤنڈ حملہ وروں نے آنیل کمار پر کی فائرنگ اچانک وہ حملے میں آنیل کمار کو لگی تین گولیاں گولیاں لگنے سے گمبی روپ سے گھایل ہوا آنیل کمار گمبی روپ سے گھایل آنیل کا آسپتال میں چل رہا الاز گولی لگنے سے آنیل گمبی روپ سے گھایل ہے جس کا آسپتال میں الاز چل رہا ہے وہیں اس ماملے پر پولیس ادھکاریوں نے چھپی سادھ رکھی ہے پولیس ادھکاریوں کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں گرافک کے ذریعے گھٹنا کے بعد سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول ماملے پر چھپی سادھ کر بیٹھے ہیں پولیس کے ادھکاری کیمرے کے سامنے بولنے سے بچ رہے ہیں پولیس کے ادھکاری کیمرے کے پیچھے ادھکاری کر رہے ہیں تمام دعوے جلد بدماشوں کا سراغ لگانے کی کہی جارہی بات بدماشوں پر کڑی کاروائی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں پولیس ادھکاری لیکن کب بدماش گرفتار ہوں گے اور کب ہوگی کاروائی کہنا مشکل ہے اس حملے کے بعد سے پولیس کا کوئی بڑا ادھکاری کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہے وہیں پیڑت کی پتنی کا رو رو کر برا حال ہے پیڑت کی مانے تو اب اس کو لگاتار اپرادیوں کا خوف ستا رہا ہے کہ کہیں پھر سے اس کے پتی پر حملہ نہ ہو جائے اسی لیے اس نے پولیس سے سرکشہ کی مانگ کی ہے ٹی وی ہنڈریٹ کے لیے پرتاپ گرد سے وکاس کی ریپورٹ اندرونی اتہ پردیش کے خال تو بے حال ہیں ہی لیکن اب دیش کی رازدھانی دلی سے سٹے غازیوات میں بھی کرائم کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سہیب آباد میں ایک شخص کی اگیاد بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اور موقع سے فرار بھی ہو گئے اب پولیس ماملے کی تفتیش میں چھٹ گئے ایک اور بے گناہ کی اگیاد بدماشوں نے کر دی ہتیا مرتک کی نیجی کار میں پرامد ہوا شب شب کو کب سے ملے کر پولیس نے شروع کی ماملے کی تفتیش اسی کار میں سوار ہو کر گھر سے سفر پر نکلا تھا شخص لیکن اس سفر سے لوٹ کر گھر باپس نہیں آیا گھر سے نکلتے وقت مرتک نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو موت کے مہانے تک لے کر جا رہا ہے گھر والے انتظار کرتے لہے لیکن اس روتی بلکتی مہلا کو خبر ملی موت کی گھٹنا کے پیچھے کئی طریقے کے قیاس لگائے جا رہی ہیں پہی مرتک کی پتنی کا پتی کی موت کی خبر سننے کے بعد سے برا حال ہے اب گرافک کے ذریعے جانتے ہیں مرتک کون ہے اور کہاں ہوئی اس کی ہتیا مرتک کا نام بتایا جا رہا ہے سونو پیٹرول پمپ پر مینیزر کا کام کرتا تھا مرتک ساہیباباد علاقے کے گاؤں خرہیڑا کے جنگل میں ملا شک مرتک کی گاڑی سے برامد ہوا ہے گیارے لاکھ روپیوں سے بھرا بیگ مرتک بینک میں جمع کرنے جا رہا تھا پیٹرول پمپ کا پیسہ گازیاباد کے بجنگر کے راحل بیہار کا رہنے بالا تھا مرتک مرتک کل گیارے بزوئے گھر سے کار دوارہ نکلا تھا ڈیوٹی کے لیے مرتک کی پتنی نے کسی بھی طریقے کی رنجشے کیا ہے انکار ماملے کی جانچ میں پولیس سے جھٹ گئی ہے پولیس کی مانے تو ابھی ماملے کی جانچ چل رہی ہے اس پر ابھی کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا پولیس فیلحال اس ماملے کو لوٹ پارٹ کا ماملہ بتا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں اسی کے بعد ماملے پر کچھ کہا جا سکتا ہے پولیس نے مرتک کی پتنی کو انصاف کا بھروسہ دیا ہے لیکن یہ بھروسہ کب سچ میں ثابت ہوگا کہنا مشکل ہے ٹی وی ہنڈرڈ کے لیے گازیاباد سے بیوہب کی ریپورٹ تو اس بلیٹن میں فیلال اتنا ہی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ٹی وی ہنڈرڈ نمازکار